اسلام علیکم دوستو آج ہم سالف کر رہے ہیں اگزامپل ان اسائیمنٹ 4.2 سب سے پہلے ہم سالف کریں گے اگزامپل 4.2 اس کے بعد ہم سالف کریں گے اسائیمنٹ 4.2 یہ کہتا ہے کہ دیویا ہے وہ ایک باکس کو پول کر رہی ہے جیسے کہ یہ ایک باکس ہے وہ اس باکس پہ فورس اپلائی کر رہی ہے اس ڈیریکشن میں اور فورس کی مگنیچوڈ 20 نیوٹن ہے اور وہ فورس ہریزانٹل ایکسس کے ساتھ 60 ڈیگری کا انگل بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کا ہریزانٹل کمپوننٹ اور وارٹیکل کمپوننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں گیون ڈیٹا اور ہم سے جو ریکوائیڈ ہے گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے فورس which is equal to 20 نیوٹن اور انگل 60 ڈیگری ہے ہم سے جو ریکوائیڈ ہے وہ ہریزانٹل کمپوننٹ آف دیس فورس ہے اور وارٹیکل کمپوننٹ آف دیس فورس ہے تو اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دوستو پچھلی لیکچرز میں ہم نے ہریزانٹل اور وارٹیکل کمپوننٹس کیلئے ایکویشنز ڈرائب گیا تھے ان ایکویشنز کے مطابق اگر ہم ہریزانٹل کمپوننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے ایکویشن ہے کہ f x is equal to f cos theta اس ایکویشن کے طرح ہم ہریزانٹل کمپوننٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس ایکویشن میں ہم just values put کرتے ہیں f کی value اور theta کی value ہم put کریں گے تو f x will be equal to 20 newton and cos 60 degree یہاں پہ angle 60 degree ہے اور force 20 newton ہے تو دوستو ہمیں پتا ہے کہ cos 60 is equal to 0.5 تو یہاں پہ ہم لیکھتے ہیں کہ f x is equal to 20 newton اور cos 60 0.5 کے برابر ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ 0.5 تو اس کو جب ہم آپس میں multiply کریں گے تو horizontal component یعنی f x کی value آ جائے گی 10 newton تو مطلب یہ ہے کہ اس force کے horizontal component 10 newton ہے اب ہم نے find out کرنا ہے f y یعنی vertical component کو ہم نے find out کرنا ہے تو دوستو ہمیں بتا ہے کہ vertical component کیلئے equation ہے f y is equal to f sin theta اس equation کے تو ہم horizontal component آپ f کو find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم just values put کرتے ہیں تو f y will be equal to 20 newton f کی value 20 newton ہے اور یہاں پہ میں angle put کر رہا ہوں which is equal to 60 degree تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ f y is equal to 20 newton اور sin 60 is equal to 0.866 تو اس کو جب ہم آپس میں multiply کریں گے تو f y will be equal to 17.3 newton تو یہ ہمارے پاس f y کی ویجہ ہو گیا ہے horizontal component جو ہے it is equal to 10 newton and vertical component is equal to 17.3 newton تو یہ ہمارے پاس required answer ہے دوستو اب اگر میں اس کو verify کرنا چاہوں گے کیا ہمارے answers ٹھیک ہے کی نہیں تو verification کیلئے ہم equation use کرتے ہیں addition of components یہ پچھلی lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں ہم add کریں گے f x اور f y کو تو اگر ہمارے پاس 20 newton کا resultant آ گیا تو پھر ہمارے answers دروست ہیں اور ہم اگر angle find out کرنا چاہے اگر angle ہمارے پاس 60 degree ہے تو it means کہ ہمارے answer بالکل correct ہے تو اس کو میں verify کر لیتا ہوں by using equation f is equal to under root f x square plus f y square اس equation کے طرح ہم دونوں components کو add کرتے ہیں تو f x کی value 10 newton ہے تو 10 newton کا square ہو جائے گا plus f y کی value 17.3 ہے تو اس کا square ہو جائے گا اور یہ under root میں ہے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا کہ f is equal to under root 100 plus 299.3 تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا under root 399.3 اگر ہم اس کا under root لے لیں تو f کی value ہمارے پاس آ جائے گی 19.9 newton اور یہ تقریباً برابر ہے 20 newton کے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جب f x اور f y کو 8 کر دیے تو ہمارے پاس resultant وہی 20 newton آ گیا اب اگر میں find out کرنا چاہوں angle کو angle ہمیں دیے گیا ہے 60 degree تو میں equation use کروں گا angle کیلئے جو equation ہم نے discuss کی تھی اگر اس کے طور پر ہمارے پاس 60 degree آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو f x اور f y کی values find out کیے وہ بالکل correct ہے تو دوستو ہمیں پتا ہے کہ angle کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس equation ہے theta is equal to tangent inverse f y divided by f x یہ equation ہم discuss کر چکے پیچھے lecture میں تو یہاں پہ میں f y اور f x کی value put کر دیتا ہوں تو this will become equal to theta is equal to tangent inverse f y کی value 17.3 ہے اور f x کی value 10 ہے تو ایسے ہمارے پاس آ جائے گا tangent inverse 1.73 دوستو اگر ہم calculator کے طور tangent inverse 1.3 find out کرنا چاہے تو this will become equal to 60 degree tangent inverse 1.73 is equal to 60 degree تو یہ ہم نے اپنے آنسر کو verify کر دیا اب میں solve کرتا ہوں assignment 4.2 کو assignment 4.2 says that while telling your garden you exert a force on the handles of teller that has components f x is equal to 85 newton and f y is equal to 13 newton the x is is horizontal and y points up what are the magnitude and direction of the force دوستو telling کہتے ہیں کیتی بارے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی فصل کو cast کر لیتے اس کے بعد ہم اس کیت میں حل چلاتے ہیں تو یہ ایک teller ہے اس پہ force apply کرتا ہے یہ آدمی اس force کی ہمیں دی گئی ہے x component ہمیں دیا گیا ہے it is equal to 85 newton اور y component ہمیں دیا گیا ہے which is equal to 13 newton تو ہم نے resultant force find out کرنا ہے یعنی ایک چولی یہ بندہ کتنا force apply جار رہے ہیں اور اس force کی direction ہم نے find out کرنی ہے تو اس کو find out کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں gion data اور ہم سے جو required ہے gion data میں ہمیں دیا گیا ہے horizontal component which is equal to 85 newton and vertical component which is equal to 13 newton اور ہم سے جو required ہے وہ magnitude of force ہے and direction of force یعنی theta کو ہم نے find out کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں find out کرتا ہوں magnitude of force تو اس کے لیے میں equation use کرتا ہوں کہ f is equal to under root fx square plus f y square اس equation کے طرح ہم magnitude of force کو find out کر سکتے ہیں تو یہا پہ میں نیوٹن تو this will become equal to under root 85 نیوٹن کا square ہو جائے گا plus if y 13 نیوٹن ہے تو اس کا میں square لیتا ہوں تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ f is equal to اگر ہم 85 کا square لے لے تو ہمارے پاس آ جائے گا 7,225 نیوٹن آ جائے گا اور اگر ہم 13 کا square لے لے تو ہمارے پاس آ جائے گا 169 تو یہاں پہ under root ہے تو اس کو میں 8 کر لیتا ہوں 8 کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا under root into 7,394 تو یہ نیوٹن ہے نیوٹن square ہے تو اس کا اگر ہم under root لے لے تو f کی value ہمارے پاس آ جائے گی 85.99 نیوٹن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو force اپلائی کر رہا ہے 85.99 نیوٹن ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس force کی direction find out کرتا ہوں تو direction کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس equation ہے theta is equal to tangent inverse f y divided by f x تو یہاں پہ ہم values put کریں گے تو we will get tangent inverse f y کی value 13 ہے تو 13 نیوٹن اور f x کی value 85 نیوٹن ہے تو theta will be equal to tangent inverse 0.15 مطلب یہ ہے کہ جب ہم 13 کو 85 ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 0.15 آ جائے گا اور اگر ہم calculator کے تروں اس کی value find out کریں یعنی tangent inverse 0.15 value find out کریں تو this will become equal to 8.7 degree اس force کی direction 8.7 degree ہے تو this is something about the example and assignment 4.2 thank you